شاکان مصطفیٰ بیٹھے ہیں سارے حباب عقیدت اور محبت سے باوازی بلند ملیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حوثیہ علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت حضرات محترم تمام شاکان مصطفیٰن و حضورت غلامان جتنے میرے عقاد غلام دوروں نزدیک کے تشریف لے آئے ہیں سارے انہوں کو شامزی داخلہ استاد محترم دی طرف ہوں انتظامیاں دی طرف ہوں اور مبارک باد بھی پیش کرنا صحفزادہ حضرت علامہ مولانا الحافظ الكاری حتیق الرحمان صاحب اور مفتی آدم پاکستان استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی پیر برکت علی رضی صاحب نامت برکت ملالیہ انہوں نے اس عرص پاک دی مبارک باد بھی پیش کرنا ہے اور جتنے میرے عقاد غلام تشریف لے آئے ہیں سارے معزز مہمان ہیں اور سٹیج دے ہوتے ماشاءاللہ سنہ خان بھی ایک بڑا سو خوبصورت رنوالہ سنہ خان تشریف فرمائے اور نکیب محفل وشیم صاحب ہوئی ماشاءاللہ بڑے جملیاں دے اندر ایک سمندر تھا تھا ہمار دا ہوں دے اللہ تعالیٰ انہ دے عمر ویسی حضوری برکتہ فرمائے میں کو خطیب بڑھنکی اتھنی چکہ جنہاں نوکر ہوں دے یا نوکر میں کہے تھا تردہ اور میں اور استاد ہوں دے ہولوسٹنا ہوں ہوں دے مرشد بھی نے استاد بھی نے رہبر بھی نے رہنما بھی نے سارا کچھ انہ دے قدمہ وچو حاصل کیتا ہے اور میں قدیبی میرے خاردی محفظ ہو گئی یا میرے استاد محترم یا میرے مرشد خانے دی چان پیر قلانی صاحب بوران دی تے میری کوشش یہ اندھی ہے کہ میں صرف سامنے بے کے سنی رکھا یا بیکھی رکھا لیکن جسے چاہے جیسے نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے مرشد خانے دے جائیے تو وہی شہنشاہ نے وہی اندھی نے دس پندرہ منٹ بیان کرو حکم مننہ پندہ ہے میں اپنی حاضری پیش کرنا پھر اس تو بعد انشاءاللہ کاری قرآن بھی تشریف لیان والے نے اور خصوصی جنہ دا خطاب ہے وہی انشاءاللہ جلوہ کر ہونے والے نے پھر انشاءاللہ تسی تصیر علکی ہو سماد کرنا ہے بیٹا تسی جو چوپنا نہ کیتی ہو سکتا ہے سیٹ ساتھا لیتے جانا پھر فرانٹا لیا سیٹا چھڑکے تو پچھلی ساتھا لیتے جو چوپ کر کے پھو تو پھر بڑی اچھی گالے پھر تسی تھی فرانٹا ہی بیٹھے رہو گے محبت نہ لکھو وریا کو سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ حکفہ وصلاة 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 وعلا من کان نبیا من کان نبیا آدم بین المائی و تین وصلاة 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 وعلا سید الانبیای و المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يہدی اللہ فہو المہتد وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدًا وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدًا اَمَنْ تُبِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمٍ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَ النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت اِنال ترو شریف دا طوفہ پیش کرلو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ مَا صَحَابِكَ يَا سیدی یا حبیب اللہ جنگے بیلیاں نال جے بھیل ہوئے جنگے بیلیاں نال جے بھیل ہوئے دیندے درد مصیبتان ٹال بیلی بیلی ڈوبڑن نئی دے دے کدی بیلیاں نو پل پل دار رکھ دے شیال بیلی جے کر بیلی دی بیل نو لبنائی حب دار کوئی بیلی دار پہال بیلی امیر یونو ڈر کی دو زخدار ہین جنادِ آپ سرکار بیلی نہیتی ہی واجب القدر واجب الاحترام عزت ماب علماء کرام مزمانہ نے گرامی دونوں نیڈوں تشریف لیانوالے حضور دے حلامو حضراتِ محترم عرصِ پاک دیئے محفلِ پاک ہے چادر والی سرکار ہے چادر ایک اللہ دے ولی دی پہچان ہے چادر اللہ دے ولی دی نشانی ہے جیڑا ولی ہوندھے اُدھے کل دو تین چیزیں ضرور ہوندی ایک چادر ہوندی ہے ایک دستار ہوندی ہے ایک تسبیح ہوندی ہے دوسری بڑے ڈھلے بولے نہیں میں ولی دی گل کردہ بے ہاں ولے کلے ساری یہاں چیزیں نہیں ہوندی جیڑا ولہ ہوئے اُدھے کلے کوئی شہی بھی نہیں ہوندی جیڑا ولی ہوندھے اُدھا مسلح نال بھی پیار ہوندھے چادر نال بھی پیار ہوندھے کیونکہ چادر ہوتے لے کے نیمی بھاکے جدو اکھاں بند کردہ ہے تو ساری کہنات رابدی سامنے آجان دیئے اللہ دی ساری کہنات سامنے آجان دیئے ایسے واسطے انانوی چادر والی سرکار آکھے آگیا ہے کہ جدو چادر اوڑ کے اکھاں بند کردے سان مرید جتے بھی ہوندھے مرید نو بیکھ لیں دے سان مرید دی خبر رکھ دے سان پیر ہوندھے یو ہے جڑا مرید دی خبر رکھے جنو اپنی خبر نہ ہوئے او پیر نہیں ہوندھا جنو اپنی خبر نہ ہوئے او پیر نہیں ہوندھا اسی الحمدللہ انہا پیرانو لوگ سان واندھے نتو آڑا فلان پیر بے نمازی فلان پیر پانگ پین مالا فلان پیر اینج کردہ ہے دے ہونج کردہ ہے میں آکاو ساڑا نہیں کسی ہور کمپنی دا ہو سی ساڑا پیر ویکھنے یا چادر والی سرکار یا بغداد والی سرکار یا بغداد والی سرکار ویکھو یا بابا فرید ویکھو یا سلطان باہو ویکھو یا داتلی حجویری ویکھو یا پیر محر علی شاہ گھرڑے دا بادشاہ ویکھو جنہاں نے صرف پیر بن کے نہیں بکھایا عالم پہلے سن پیر بھا دے انہاں دین دا کم کیتا ہے انہاں دین دی تبلیغ کیتی ہے انہاں نے اسلام پھیلایا انہاں دین دی خاطر مندہ کیتی ہے انہاں پھر جا کے سید بھی بنیں پیر بھی بنیں تے پھر ساری دنیا آج انہاں دے بوئے تے چھک دی بھئیے اس واسطے چھک دی ہے کہ انہاں نے دین دی خاطر تن من تن مال جان سارا کچھ قربان کیتا ہے سادہ پیر ہے یوں کہ جدی نسبت رسول اللہ دے نال ہوگی جدہ تعلق رسول اللہ دے نال ہوگی شریعت مصطفیٰ دے نال ہوگی نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر ہماری آج اس بزر میں ہمارے مہمان خصوصی عزت ماب محترم جناب میاں علی گوہر خان بلوچ صاحب صاحب قیمہ نے آپ تشریف لے کے آئے ہم آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوشحاب دل کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات محترم تمام حضرات تمام عشاء کانی مصطفیٰ اپنی جگہ تے تشریف رکھو مہمان خصوصی بھی تشریف لے آئے نے اور تھوڑی دیر تو بعد جنہ دا مرکزی بیان ہے وہ عظیم شخصیت وہ بھی تشریف لے آنے والے نے میں بس پانو پتہ ہے پہلے بھی دسے ہے کہ میں بس چند منٹہ دی حاضری باس تے کھڑا ہوں یہاں جو ہی کاری ہے قرآن سے تیج تے پہنچتا ہے میں انشاءاللہ میں ایک چھڑ دینا ہے پھر تلاوت ہو نہیں پھر اس تو بعد انشاءاللہ بیان ہونا ہے جنہے سونے لگ دی پہوں پھر اکوری کا وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے حضور دے غلام جتے بھی بیٹھے ہومن چیئرے چمکدے ہوں دے نہیں کیوں کہ ساڑی نسبت اللہ دے نال ہے ساڑت اللہ کا اللہ دے نال ہے تو حضرات محترم میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ دے ولید یہ نشانی ہے دس بی نال بھی پیار ہوندہ ہے جادر نال بھی پیار ہوندہ ہے اسے واسطے حضرت عاصف بن برخیہ نے جدو فرمایا ہی نا کہ میں تخت بلکیس لے آ کے دینا تے پوچھیا نہیں ہائی کہ وہ مشرق بے چاہے مغرب بے چاہے شمال بے چاہے جنوب بے چاہے وہ کتنا وزنی ہے کتنے منادہ ہے کوئی شاہ نہیں پوچھی کیوں نہیں پوچھی اللہ دے ولید پوچھتا نہیں جدو چادر دی بکل مار کے اکھاں باندھ کرتا ہے ساری قینات اکھا دے سامنے آ جائے اچھی تھوڑی جی بولو تو سلطان باہو دی بولی بہتا ہے یا اکھاں باندھ کی تیاں فرما دینے اندر بوٹی موسیق مچا یا تے جاں فلڑتے آئی جیوے مرشد اگرامل باہو تے جیب بھٹی الہائی ہو فرمایا اللہ دے ولینوں پچھن دی لوڑ نہیں بندی کیوں کہ اینہ اکھانو جدو بند کردائے تو ساری کہنات اکھان دے سامنے آجا دی اے تے اس وقت دا ولی ہائی تے او دے ویچ اتنی طاقت ہائی اتنی پاور ہائی تے محمد مصطفی امد دے ولی دے ویچ کتنی طاقت ہوسے ساڑے یاروی والے پیر ویچ کتنی طاقت ہوسے تو اس وقت دا ولی ہائی نا اے اس وقت دا ولی ہے کہ گڑا اکھ بند کردے نے تو فرمادہ ہے ساری کہنات ہیں جو بیکھنا جو میں تلید ہوتے راہی دا دانا ہے جو میں تلید ہوتے راہی دا دانا ہے ملاد شریف ہویا نا تے امیر امیر لوکانو سدیا گیا تے دروازے بیچے دو بندے کھڑے کیتے ہو نیا کہتے غریب کوئی نہ بڑے لیبڑے تیبڑے جڑے دریاں خراب کردیں وہ ایک مائی بھی بڑا شوق کئی اور کام بڑا شوق نا ملاد سنن دا جیڑے ہونہ منے دیا نے نا وہ نہیں شوق جیڑے ہونہ پر نمہ رواد چلے آئے بے بندیاں نے ملاد کھاٹنے دے بڑیاں دے زیادہ دے جیڑے یہ پڑا نہ لیا عوضیہ نے صبحان اللہ عوضیہ نے مولوی دا ساؤنڈ دا ہمیں تھک ہویا ہوئے ساڑا ساؤنڈ ہے جیڑا ہوئے بھئی وہ منگلے تو پر آتے ہیں عباس جا دے بلکہ انہیں عباس چلے تو واقعہ نے ایسلا بادوں ولی سان اللہ صدا کے دیو سانو کہ سارا فراد ہے اور سارا ہی غلط ہے یہ دی شریعت اجازت نہیں دین دی قرآن پڑھن دے پیٹینو یمانو پہنو اجازت نہیں ہے کہ دیوار تو بار بھی کسی دی آباد قرآن دی نہیں جا سکتی تیناتہ پڑھن دی کے میں جا سکتی یہ دی کوئی اجازت نہیں ہے جس میں گھار ویچ سونڈ دے نال اور تنہ ملاد ہو سی انہوں کوئی سواب نہیں بلکہ خدا دی قسم ہے وہ گناہ گار ہو گئے دیں تو اس عورت انہوں سونن دا شوق ہے سون سکتی ہے بھائی نہیں ہے بجے پڑے ان جو پڑے کے دیوار تو بار آواز نہ قرآن دی جائے نہ ناپ دی جائے پھر اتنی اجازت ہے وہ سنن بات سے گئی جب دروازے پہنچی نا تو انہوں پتہ لگیا ہے کہ یاروی والا پیر آیا یاروی والا پیر اس نے آنے کہ چل میں بھی زیارت کر رہے ہوں مرشدی بھی تنالے ملاد سونے ہو یابوے جب انہوں نے لگی جب دروازے کھل ہوتے ہیں انہوں نے کہا مائی تو ہی تھے پیچھے آٹھ ہوتے دیوار دے نہ لگ کے بہ جا جدو لنگر بھنڈیا تینوں بھی دے چھڑ سا ہے اس نے کہا میں لنگر کھاوا نہیں آئی اچھی نہیں بولے تسی میں لنگر کھاوا نہیں آئی تو اس نے کہا رہا کہ لنگر علی گھار جڑے مکھار کھانی ہو یاروی والا دے لنگر ہے لنگر باس تے نہیں میں تے مرشد دیدار کرنا باس تے انہوں نے کہا ہم آئی نہیں اندر یا آٹھ رہن دے اتھے پیچھے آٹھ کے بہے اکھاوے چاہ سوا گئے مو کی تا مدینے والیاں دیئے اس کا ملی والیاں اوجتے غریباں اوجتے غریباں اے دلتا ہے میرے کیا بات ہے تیرے نال لایاں چندہ نصیبیں سبحان اللہ اوجتے غریباں دلتا ہے میرے اوجتے غریباں اے کر پیام اٹھی ہاں دیئے میں اپنا ملاد کرا لے یہ نہیں میں نے کوئی سونا دے دا تو میں اپنا ملاد کرا لے میں تے مرشد بے کھنائی سا گھار گئی ککھا دی کلی نو ساپ کی تا ایک رپیے دیکھ سو لے لے بچالے چھولے رکھے جو آپ ہے کہ یہ دو تینوں چبایا ہو سکا میں ذکر کر سا تو نہیں جی آنکھو تو ہوچی جی جی نہیں تو میں تو آڈے سے دی سبحان اللہ بھی میں آخ لے ساری رہاں تا ذکر کی ساری رات میرے نبی نو دکھڑے سنائے نہ لے غریب دا جلو دیل ٹوٹ دا ہے نہ لے روندائے نہ لے ذکر کر دے ایک غریب دی نشانیوں دی ایک کم دور دی ساری رات ذکر بھی کر دی رہی روندی بھی رہی جدو پچھلی رات دا ٹیم ہویا سنے آئی دیتھیں ملادوں میں اُتھیں مدینے والا محبوب بھی آ جان دے نے مدینے والا موں کر کے عد کر دیئے سونے آنکہ دی زریبہ دے محلے جا رسول اللہ قدیعہ زریبہ دے محلے جا رسول اللہ گناہ گارہ نے را تیرے نے ملے جا رسول اللہ سونے آنکہ اُچھی آن دا تی ہر کوئی مہمان شاللہ کوئی غریبہ دا مہمان بڑھ دے اُچھی آن دا تی ہر کوئی بھیلی ہے ہر کوئی یار بن دا ہے ہر کوئی مہمان بن دا ہے قدی غریبہ دا مہمان کوئی بنے اللہ اکبر ماشاءاللہ بیجو سارے بیجو ماشاءاللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حوثیہ ماشاءاللہ جدو کوئی مہمان آیا تو میں تو اڑے تو کوئی فورٹک اچھا کھلوتا میں سارے ہوں تو پہلے داست دے سب ہی مہمان ہے یہ نہیں یا کوئی اترہ سیر کر دے تو سیزارے اٹھ کے کھڑے ہو جب بھی بتا نہیں کون آگیا مہمان ہم دے رہنے نہیں استقبال بھی ہوندہ رہنے میں آپ پہ ہی داست دینہ کیونکہ میں بھی تو میزبانی ہوں تو میں دس دنہ بھی مہمان آگئے انہوں نے استقبال کرنا محبت نہ لے بولو سبحان اللہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علاموں فرمایا ساری رات اذی کر کی دا ساری رات مدینہ مدینہ کی دا میرے نبی دیا نابدہ پڑیا جدو پچھلی رات دا ٹیم وزوہ سے اٹھی یا کلی دا پردہ ہٹایا کھو پھر کی بے کیا حسنی حسینی سید اچھی تھوڑی سبحان اللہ حسنی حسینی سید بغداد دلانا یاروی ملا پیر دروازے تے آئے کھلو تے آئے دروازے تے آئے کھلو تے نہیں یا بے کیا نتا دیے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا یہ قرآن تشریف لینے انہوں نے استقبال کرنا لبائے 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 یا رسول اللہ 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 لبائے لبائے لبائی یا رسول اللہ نبائی ماشاءاللہ سارے حضرات تو حضرات محترم حضور غوث و سکلین محبوب سبحانی گیاروی والا پیر دروازے دے آکے کھلوتے نے مائی نہیں یا وے کی آکھن لگی سبحان اللہ نہیں ہے جی ڈھلی نہیں آکھی سے اچھی آکھی سے سبحان اللہ ماشاءاللہ فرمایا جی دے کار کوئی نہ آوے حسنی حسینی سیدی اندہ نا رہی تکبیر نا رہی رسالت نا رہی رسالت لبائی لبائی یا رسول اللہ نبائی حضرات محترم تقریبا ساڑے جتنے بہمان نے تشریف لے آئے نے اور سارے انہوں خوش آمدی داخلے ہیں جی آیا انہوں اللہ رب العالمی جمعہ درون کا لگیاں ہی انہیں مالک صدا اسے طرح لائی رکھے اور خالقی کائنات میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا پیر مفتی برکت علی ردی صاحب انہی امر ویسے حج ویچ اللہ برکتہ عطا فرمائے اور میں اپنے پرادر محترم بشیم صابرانو اکھانگا کے محق سمالن اور اگلا جو شرور ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ میں آج کس بزم میں آنے والے سارے معزز مہمانان گرامی کو دل کی اتا کرائیوں سے خوش آمدی کہتا ہوں خاص طور پر ہماری بزم میں عزت امام محترم جناب صاحب زادہ پیر ڈاکٹر زاہد اقبال آدل کانین صاحب دامت برکاتل قدسیہ آپ سٹیج کا حسن بنے ہیں ہم آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدی کہتے ہیں جو حکم نامہ دیا گیا اس کی تعمل کرتے ہوئے میں ملتمس ہوں گا عزت امام محترم جناب ملیان علی گوھر خان بلوچ صاحب آپ تشریف لے کی آئیں گے اور اپنے قیمتی جملوں سے نوازیں گے آپ اب آپ بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بہابا